اکثر اوقات انسان اپنی قسمت کو لے کر بہت پریشان رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر ہی اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے پر اس کی تقدیر پر اس کا اپنا ہی بس نہیں جلتا تو سنو انسان امیدوں سے بندہ ہوا ایک زدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہی ہے انسان کبھی ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا مقدر تلاش کرتا ہے تو کبھی زائچوں میں اور ایسی نشانیاں بھی تلاش کرتا ہے کہ جو اسے یہ ظہر کریں کہ اس کی قسمت کب بدلے گی اس کے مقدر کا ستارہ کب چمکے گا اللہ کب اس کا نصیب بدلے گا تو سنو وہ مہربان رب جو دل بدل سکتا ہے بے شک وہ نصیب بدلنے پر وہ تقدیر بدلنے پر وہ قسمت بدلنے پر بھی قادر ہے وہ مہربان رب جو ساری کہنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے جو دن میں سورج سے روشنی کرتا ہے اور رات میں چاند اور ستاروں سے وہ جو ساری دنیا کو روشنی بخشتا ہے وہ جو ستاروں کو جگمگہت دے رہا ہے وہ تمہاری تقدیر کو بھی تمہارے نصیب کو بھی اور تمہاری قسمت کو بھی چمکانے پر قادر ہے اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سبت فرما دیتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب لوہ محفوظ ہے تم کہہ دو ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا وہ ہمارا مددگار ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھرغصہ کرنا چاہیے مگر انسان اکثر تقدیر کے دھاگوں سے علاج کر اللہ سے شکوا کر بیٹھتا ہے مگر یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے انسان کی بہتری کے لئے ہی کرتا ہے کبھی بھی کسی چوئیس کے دور چلے جانے پر یا ہاتھوں سے نکل جانے پر یہ مت سمجھنا کہ تم خدا کی رحمت سے دور چلے گئے ہو خدا تمہیں بہت ساری مشکلات اور مسیبتوں سے نکال کر تمہیں تمہارے ہی کیے گئے منصوبوں سے توڑ کر اپنے تک کھیچ لاتا ہے اور جس درد اور جس تکلیف کی بنا پر تم اللہ سے شکوا کرتے ہو اور جو درد تمہیں اپنی برداشت پر خاوی لگتا ہے تو سنو اللہ کسی کو بھی اس کی حمد سے اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آسماتا بلکہ اس کے بدلے میں تو وہ تمہیں اپنے انعام سے نوازتا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ وہی عطا کرتا ہے جس کی تم کوشش کرتے ہو اور جب تم اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ تمہارے لئے بھی آسمانوں سے تمہاری قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے اس کہناک کے ایک ایک چیز کا خالق و مالک وہ مہربان رب ہے وہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس کا نصیب لکھنے پر اس کی تقدیر کی گایا پلٹنے پر بھی قادر ہے اس مہربان رب کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہاری قسمت بدل دے تمہارے حالات بدل دے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری قسمت اور تمہارا نصیب بدلنا ناممکن ہے تو سنو تقدیریں دو دعاؤں سے ہی بدلتی ہیں اور دعاؤں سے تو وہ سب کچھ ملنا ممکن ہے جو تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہوتا یاد رکھو نصیب بھی شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں بھی دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں تمہاری قسمت بدلنے کی تمہاری تقدیر بدلنے کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اللہ پر اپنا یقین اور بھروسہ قائم کر لیتے ہو اور جب تم دعاؤں میں یہ نہیں سوچتے پتن ہی کیا ہوگا تمہاری دعائیں آرش تک پہنچ پہیں گی یا نہیں تم بس اس یقین اور توقع کے ساتھ دعائیں کرتے ہو کہ تمہاری دعا تمہارا رب سن رہا ہے اور تمہاری تقدیر کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا تمہارے راستے کتنے ہی گٹھن اور مشکل کیوں نہ ہوں تم اپنے یقین اور سبیر کی طاقت سے اپنے درد کو اپنی طاقت بنا کر جب خود کو سر خرو کرتے ہونا تب تمہاری تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور تمہارے نصیب بھی تمہاری تقدیر بدلنے کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ کی کیے گئے فیصلوں پر سبیر کرنا سیکھ لیتے ہو یاد رکھو سبیر کرنے والوں کی تقدیریں اور زندگیاں بدل دی جاتی ہیں کبھی اس اللہ کی رحمت سے اور کبھی موجزوں سے اور تب کوشش نصیب کے آگے ہار جاتی ہے اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں یاد رکھو تم اللہ کی خاطر سبیر کرنا سیکھ لیتے ہونا تو تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور تمہارا اپنے رب سے یہ مضبوط نہ تھا تمہارے رب کے پاس تمہاری تقدیر اور تمہارے نصیب کو بدلنے کے لیے تمہارے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے کیونکہ اللہ ان لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہے جو سبیر کرتے ہیں اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی رحمت کے ذریعے اپنے مقدر اور اپنے نصیب کو بدلنے کی دعاوں کی قبولیت لے کر آتے ہیں تم سبیر رکھو یقین رکھو اور دعائیں کرو یہ تینوں چیزیں تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے تمہارے لیے کافی ہیں کیونکہ اپنی تقدیر اور اپنے نصیب سے مایوس تو وہ ہوتا ہے جو شکوہ کرتا ہے جسے اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہوتا جسے سبیر کرنا نہیں آتا اور جو اپنے رب کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر بجا نہیں لاتا تم یقین رکھو تمہاری کہانی کو لکھنے والا تمہارا رب ہے جس نے کہنات کے ایک ایک ذرے کو ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے اپنے تخلیقی قوت سے خود تراشہ ہے تو پھر وہ تمہاری تقدیر کی قایہ پلٹنے پر بھی قادر ہے اور اس سے بہتر کون تمہاری کہانی اور تمہارا نصیب لکھ سکتا ہے اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں عطا کر سکتا ہے تم مطمئن ہو جاؤ وہ مہربان رب بہت جل تمہاری زندگی میں تمہاری دعا وہ تمہارے سبیر اور تمہارے یقین کی طاقت سے تمہاری تقدیر کی قایہ پلٹ دے گا تمہارے نصیب کی کشتی پلٹ کر تمہاری قسمت کو روشن کر کے تمہاری زندگی میں خوبصورت رنگ پر دے گا انشاءاللہ ویوورز اگر ویڈیو پسند ہے تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا جزاک اللہ